موسیقی کرم نوازیاں ہیں حضور علیہ السلام ماہ سیام سے قبل خطبہ دیا کرتے تھے صحابہ کو اور ماہ سیام کا استقبالی خطبہ دے کے ان کو ماہ سیام کو کیسے گزارنا ہے اس کی تعلیم دیا کرتے تھے آج یہ خطبہ جو حضور نے اشارت فرمایا وہ آپ کے سامنے رکھوں گا حضور نے اشارت فرمائے لوگو تمہارے اوپر ایک مہینہ جنبہ فراز ہو رہا ہے جو بہت بڑا مہینہ ہے بڑا عظیم مہینہ ہے جو مبارک مہینہ ہے وہ ایسا مہینہ ہے جس کے دامن میں ایک رات ایسی ہے جو ہزار مہینے سے بہتر ہے جان اللہ سیامہو فریدہ اللہ نے اس مہینے کے روزے کو فرض بنایا و قیام لیلت تطوعہ اور اس کی رات کے قیام کو نفل بنایا من تقرب فیہ بخسلت من الخیر کانک من اد فریدتم فی ما سواہو اور جس نے کوئی اس مہینے میں بھلائی کی تو وہ ایسے ہے کہ جس طرح اس نے فریض ادا کیا اگر کسی نے نفل ادا کیا تو ایسے ہے جس طرح اس نے فرض ادا کیا و من اد فریدتن فیہ کانک من اد سبعین فریدتن فی ما سواہو اور جس نے اس مہینے میں ایک فرض ادا کیا اللہ تعالیٰ اس کو ستر فرضوں کا سواہ بتایا وہ ایسا ہے جس نے اس نے ستر فریض ادا کیا وَهُوَ شَهْرُ السَّبْرِ وہ سبر کا مہینہ ہے وَسَبْرُ سَوَابُهُ الْجَنَّةِ اور سبر کا سواب جنت ہے وَشَهْرُ الْمَوَاسَاتِ ایک دوسرے سے پیار کرنے کا ہمدردی کرنے کا مہینہ ہے دکھ بانٹنے کا مہینہ ہے لوگوں سے محبت کرنے کا مہینہ ہے وَشَهْرُنْ يُزَادُ فِيهِ رِزْقُ الْمُومِنِ یہ وہ بابرکت مہینہ ہے جس میں مومن کا رزق بڑھا دیا جاتا ہے مَنْ فَتَّرَ فِيهِ سَائِمَا جس نے اس مہینے کے اندر افطار کروایا کسی شخص کو روزہ دار کو قَانَ لَهُ مَخْفِرَةً لِزُنُوبِهِ اللہ تعالیٰ اس کے گناہ معاف فروا دے گا اور اس کو جہنم کی آگ سے آزاد کر دے گا وَقَانَ لَهُ بِسْلُ عَجْرِهِ اور روزہ رکھنے والے کو جتنا عجر ملا روزہ افطار کروانے والے کو بھی اتنا ہی عجر دیا جائے مِنْ غَیْرِ آئِنْ يَنْ تَقِسَا مِنْ عَجْرِهِ شَيَعَ روزہ رکھنے والے کے عجر میں کسی کمی کے بغیر اس کے عجر میں بھی کوئی کمی نہیں ہوگی روزہ افطار کرانے والوں کو بھی پورا پورا عجر دے دیا جائے قُلْنَا يَا رَسُولَ اللَّهِ صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ فرماتے ہیں ہم نرس کی اے اللہ کے پیارے حبیب ہم میں سے سارے تو ایسے نہیں ہیں کہ جو روزہ دار کو روزہ افطار کروا سکے غریب لوگ بھی ہیں بسکین لوگ بھی ہیں تو سارے لوگ تو ایسے نہیں ہیں تو حضور نے کہا اس شارف ہمارے سنیے فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلی اللَّهِ صلی اللَّهِ يَوْتِ اللَّهُ حَازَ السَّوَابِ اللہ تعالیٰ یہ روزہ افطار کروانے کا سواب بتا کرتا ہے مَنْ فَتَّرَ سَائِمًا جو کسی کو افطار کروائے اَلَا مَزْقَتِ لَبَنِ دُودھ کے ایک گھونٹ سے اَوْتَمْرَتٍ یا ایک خجور سے اَوْشِرْبَتِ مِمْا یا پانی کے ایک گھونٹ سے لازمی نہیں ہے کہ بہت سموسے پکوڑے بہت کچھ پڑے ہوئے ہوں اور بڑی فرنیاں شرنیاں ہوں نہیں اگر صرف ایک گھونٹ پانی کا پلا دیا ایک لسی کا گھونٹ پلا دیا ایک خجور چھلا دی تو حضور نے شارف ہمارے اللہ اس کو بھی پورا روزہ افطار کرنے کا سواب عطا فرمائے اور آگے فرمائے وَأَشْبَا سَائِمَنْ اور جس نے سراب ہو کے کھلایا اس کو صحیح پوری فل افطاری کروائی تو اس کا جل کہا سَقَاهُ اللَّهُ مِنْ حَوْزِ شَرْبَتًا لَا يَظْمَوْ حَتَّى يَدْخُلُ الْجَنَّةِ حضور فرمائے اللہ اس کو حوزے کوسر سے جام پلائے گا یہاں تک کہ وہ جنت میں داخل ہو جائے گا اور جنت میں داخل ہونے تک پچاس ہزار سال کا دن ہوگا اس کو دوبارہ پیاس بھی نہیں لگے گی جب جام کوسر مل گیا جس نے گھونٹ میں پی لیا اس کو پھر پورا حشر کا دن پیاس نہیں لگے گی وَأَوَ شَهْرٌ اَوَّلُهُ رَحْمَةً فرمائے یہ وہ مہینہ ہے جس کا پہلا عشرہ رحمت ہے وَأَوْسَتُهُ مَغْفِرَةً اور جس کا درمیان والا حصہ مغفرت ہے وَآخِرُهُ اِتْقُ مِنَ النَّارِ اور آخری اشرہ جہنم سے آزادی کا پرابانہ ہے اور آگے ارشاد فرمایا وَمَنْ خَفَّفَ عَنْ مَمْلُوكِهِ فِيهِ جس نے اپنے مزدور کو اپنے غلام کو اپنے ملازم کو اپنے ماتحت کو نرمی کی اس سے تھوڑا کام لیا غَفَرَ اللَّهُ لَهُ وَآَتَكَهُ مِنَ النَّارِ اللہ اس کے گناہ بھی بخش دے گا اور اس کو جہنم کی آگ سے آزادی بھی اتا کر گا تو یہ وہ بابرکت مہینہ ہے جو اللہ کی رحمتوں اور کرم نوازیوں کا نور ہے حضور علیہ السلام نے ارشاد فرمایا لِكُلِّ شَائِنْ زَقَاط وَزَقَاطُ الْجَسَدِ السَّوْمْ ہر شیئر کی زکاة ہوتی ہے جسم کی زکاة روزہ ہے تو روزہ جسم کی زکاة ہے باطن کا ترسکیہ ہے من کا چراغہ ہے نفس کی سرکوبی ہے شیطان سے بچاؤ کا ذریعہ ہے اور دوزخ سے ڈھال ہے اللہ کی رحمتوں کا حق دار کرتا ہے اور اس کی کرم نوازیاں ہمیں نصید کرتا ہے خوش نصیب ہیں وہ لوگ جو ماہِ سیام کو پورے خشو و خضو سے گزارتے ہیں